اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا دودھ بڑے شوک سے پیتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور بڑے مزے لے لے کر میں بیوی کا دودھ پی رہا ہوتا ہوں کہ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ بیوی کا دودھ پینا تو اس کے بارے میں کیا اس سے کی ذریعہ سے میری بیوی کا نکاح ٹوڑ گیا ہے دھیان سے مسئلہ سمجھیں آپ کی فقی مسئلے ہوتے ہیں آخر تک ویڈیو دیکھا کریں تب جا کے مسئلہ سمجھائے گا آپ کو ٹھیک ہے نا یہ نا کہ تھوڑا سا دیکھا اور تھوڑا سا آپ کر دیا دیکھیں بیوی کا دودھ پینا شرعان حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے ٹھیک ہے نا ہاں اگر یہ دودھ سے مراد یہ لے رہے ہیں بیوی کے پستان چوسنا تو ٹھیک ہے لیکن دودھ پینا جو جسم کا حصہ ہوتے ہیں وہ حرام ہے ٹھیک ہے نا لیکن جب بیوی کے پستان میں دودھ ہو اس وقت اس کو موہ لگانا اور یہ ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی قطرہ موہ چلا گیا ہے تو فوراں اس کو باہر تھوک دیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے غلطی سے یا جان بوچ کر بیوی کا دودھ پی لیا ہے تو آپ کو توبہی سغفار لازم ہے دودھ پینا کیوں حرام ہے اس لئے حرام ہے کہ یہ دودھ جو بیوی کا دودھ ہوتا ہے جسم کا آزہ حصہ ہوتا ہے اور جسم کا انسان کی جسم کا کوئی حصہ کھانا پینا ہے یہ انسان کیلئے جائز نہیں ہے یہ انسان کیلئے جائز نہیں اس لئے آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں ہاں حرمت کب ثابت ہوتی ہے کہ جب بچہ رزاد کی عمر دودھ پینے کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پی لیں اس وقت اس سے حرمت ثابت ہو جاتی وہ الگ مسئلہ ہے اگر کوئی بڑا ہو کر پینے جیسے شوہر پینے اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے اگر اللہ نہ کہہ رہی سالت میں آپ مر گئے اللہ کو کیا مو دکھا ہو گئے آپ اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین نے روکا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے اور جس چیز سے جس چیز سے روکا ہے سوری جس چیز سے روکا ہے دین نے اس سے رکنے میں ہمارا فائدہ ہے ٹھیک ہے نا اس سے رکیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہے اگر کریں گے تو نقصان ہے اور جس کو چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے میں فائدہ اور چھوڑنے میں نقصان ہے یہ ہمیشہ میری بات یاد رکھیں ایسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز منع نہیں کر دی ہے کوئی نو کی وجہ ہے طبعی اعتبار سے منخربی اعتبار سے بھی دعا میں یاد رکھیں آپ سبسکرائب نہیں کرتے بہت سارے لوگ سبسکرائب بھی لازمی کر دیا کریں اور ویڈی کو اگر شیئر ضرور کیا کریں